نمسکر دوستو میں پردیب جین آپ کا ہر دیکھ اپنے دن اور سواغت کرتا ہوں اور آج کے بیڈیو میں ہم بتائیں گے فیکٹ چیک کی غلط انفارمیشن کیسے لوگوں کو تقلیب پہنچا سکتی ہے اس پیسیلی کرونا بائرس کے اس ٹائم پہ تو یہاں پہ دیکھیں ایک دبائی کا نام لکھا جا رہا ہے آئیروبیدک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دبائی کرونا کی دبائی ہے اور اس سے آپ کو ریلیف ہو گیا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے اور بھی دبائی یا جو ہے یا جو اس کے بارے میں جانکاری میں بتاؤں گا تو آج یہ جلدی سے دیکھتے ہیں اب جیسے یہ بولا بھاپ لینے سے کرونا بائرس مر جاتا ہے تو یہ بھی مد ہے اس کے اوپر تو میں نے ایک ویڈیو بنایا آپ دیکھیں تیسرا ہم دیکھیں گے کہ ایک ہومیوپیتک کی دبائی کا بہت ویڈیو فلوٹ ہو رہا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اکسیجن لیول کو یہ سنتولت کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے تو آپ ایسے ویڈیوز ایسے میسیج فارورڈ نہ کریں جو کی آگے جا کے لوگوں کو تکلیب دیں اب یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ بول رہا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کورونا سے آپ کو نجات دلا دیں گے تو ایسا کوئی بھی ست نہیں ہے اور کوئی اسی کی پسٹی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی فیک ہے اس ویڈیو کو آگے نہ بڑھائیں بالکل بھی اور کوئی بھی ویڈیو بڑھانے کے پہلے آپ اس کی پسٹی ضرور کریں اور اس کو پی آئے بھی فیکٹ چیک پہ جا کے دیکھیں آپ ادھا دلی کے سے چیک کر رہے ہیں اب ایک یہ ہے اب جیسے کی اس میں بولا گیا ہے کہ آپ ناک میں نیوکرچ ڈالیں گے تو آپ کا کورونا مائرس مر جائے گا صحیح نہیں ہے دوسرا آیا ہوا بیکسینیشن کے پہلے جو منسوریشن پیریٹ رہتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے آپ نہ بیکسینیشن کرنے جائیں اس سے امنٹی کام ہو جاتی تو یہ غلط ہے یہ ایک ڈاکٹر کا ویڈیو تھا انہوں نے بولا ہے کہ نیو لائزر کا آپ یوز ایسے آکسیزن سلنڈر کے روپ میں کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے بعد میں انہوں نے اس کو تھیاتمک دستی سے صحیح نہیں پایا ہے ایک آئے چلا ہوا تھا کہ نمک اور آپ سیندہ نمک اور پیاج کو مکس کر کے کھائیں گے لال پیاج کو تو ایسے ویڈیو بہت چلے ہوئے ہیں یہ آیا ہوا ہے کھالی سرنج لگا رہا ہے اور بیکسینیشن ایسا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے دیس کا نہیں ہے ان سب چیزوں سے برہمک پرچار ہو رہے ہیں ان سے بچیں اور ستیتہ کی جانت کے بعد ہی ویڈیو کو فارورٹ کریں Thank you very much